اب آپ سوچیں آپ کی بیوی اور آپ میاں بس دنیا میں دو ہی ہیں اور کوئی نہیں ہیں اب آپ دونوں سے پوری کائنات چلنی ہیں تو آپ دونوں ٹھیک آپ کے ساتھ پھیلنے والے جو آگے فیملی چلے گی وہ بھی ٹھیک اس کے وجہ سے پھر خاندان سے معاشرہ بنتا ہے وہ بھی ٹھیک معاشرے سے شہر بنتا ہے وہ بھی ٹھیک شہر سے پورا ملک بنتا ہے تو مدہ سادہ کے ساتھ کہاں پہ آتا ہے خاندان پہ آتا ہے خاندان کیسا اور شکر منائے میرے بھائیو اللہ کی قسم مغرب رو رہا ہے اس بات پہ آپ کا خاندان بچا ہوا ہے ابھی بھی آپ کا مزکم اگر میں آپ کو بولوں یار اپنے خاندان کے بندے گنوا ہو وہ پچاس ساٹھ کو گنوا ہی دیں گیا پوپی کی سائیڈ اور خانہ کی سائیڈ پچاس ساٹھ گنوا دیں گے لیکن مغرب کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے کم بیک ہوم باپ کا تصفر ہی ختم ہو گیا بل کلنٹن جانتے ہیں بھائی بل کلنٹن کو جانتے ہیں کہ نہیں تھوڑے دن پہلے اس کا ایک بیان تھا سبحان اللہ بات دیکھے کیسے کر رہی ہے وہ بیان تھا کہ جیسا ہمارا ملک یورپ چل رہا ہے ایک وقت آئے گا ہمارا ملک حرامزادوں پر مشتمل ہوگا یہ بل کلنٹن کا بیان ہے میرے بھائی اسٹریلیا میں ہوتے ہیں آپ یقین کریں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ فارم ہوتا ہے نا بچے کو سکول میں داخل کرانا ہے فارم ہوتا ہے اس کو فل کرنا ہے باپ کا کھانے ہی نہیں ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ کس کی بیٹی ہے اللہ اکبر خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے اب جب ایک برائی کا بندے کو لط پڑ جائے اس کو دو برز پریشانیہ ہوتی ہیں ایک وہ جب برائی نیکی کو دیکھتی ہے نا اس کو کوفت ہونے لگتی ہے اس کو اپنا ماضی یاد آنا ہمارا بھی گھر اچھا تھا ہمارا خاندان بھی اچھا تھا تو ایک ایک طریقہ پھر بدل جاؤ اس بس کو بدلو وہ بس لے کے واپس چلے جو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے دوسرا طریقہ کیا ہے ہم تو ڈوبے ہیں تمہیں لے کے ڈوبے ہیں ہم ختم ہوئے ہیں نا تو تمہیں دیکھ کہ ہمیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ خاندان نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اب تمہارے خاندان کو بھی ختم کریں گے اس کا شخصہ بھی بخیریں گے اور وہ بہت حد تک کامیاب ہو آج کا خاندان وہ نظر کہاں پہ آتا ہے جنازوں پہ یا شادی پہ غر خاندان کہاں ہیں ہمارا میرے بھائی جس طرح یہ تیبل آپ کو نظر آ رہا ہے اب آپ کو لگے گا تیبل اچھا خاصا ہے بڑا مہنگا ہے لیکن اگر اندر سے اس کو دیمک لگی ہوئی ہے دیمک ایک پھونک کی مارشہ ہے تھوڑا سا ہٹ ہونا ہے اس کو تھوڑی سی اللہ کی طرف سے ازمائش آنے ہیں سارے کے سارے اس چیز میں بکھر جانا ہے آج کے مسلمانوں کے خاندان باہر سے لگتا ہے رسمن لگتا ہے یہ مسلمانوں کا خاندان ہے لیکن اندر دیمک لگ لگی ہے اندر سے وہ تباہ ہو چکا ہے اور یہ معاشرہ تباہ ہوا ہے اسی وجہ سے یہ کیونکہ ہمارا خاندان تباہ ہو گیا ہے خاندان جب پخت ہوتا ہے خاندان تھیک ہوتا ہے معاشرہ خراب نہیں ہوتا وہ خراب ہونے اس لئے آج بھی کچھ علاقے کچھ گاؤں ایسے ہیں وہ پورے کا پورا گاؤں ایک خاندان ہے یہ راجبوتان دا پینڈے اے بٹان دا پینڈے اے ارائیان دا پینڈے وہ پورے کا پورا علاقہ ایک خاندان آپ سوچیں اگر وہ خاندان کی بنیاد دین کی پہ ہوتی اور وہ جڑا ہوتا تو پورے کا پورا وہ پینڈ ہے پورے کا پورا علاقہ اسلام کی تصویر پیش کرتا پورے کا پورا وہ علاقہ ایک چھوٹی خلافت تو پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پہ ہمارا گاؤں ہے ہمارا گھر ہے یہ